اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اس بار میں پھر آپ کے سامنے شریعت مطہرہ کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا کہ حضرت کچھ تاریخوں کو شادی بیعہ کے لیے منحوس جانا جاتا ہے اور اس کو منحوس شمار کرتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے یہاں تک کہ ہم اہل سنت والجماعت میں بھی ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس طریقے کو برا جانتے ہیں اور اس کو کچھ تاریخوں کو غلط شمار کرتے ہیں اور کچھ مہینوں میں شادی بیعہ کو برا جانتے ہیں کچھ دنوں کو برا جانتے ہیں سوال یہ ہے کہ مہینے کی آٹھ، اٹھائیس، اٹھارہ تاریخ کو لوگ شادی کرنا غلط شمار کرتے ہیں اور ان دنوں میں ان تاریخوں میں شادی نہیں کرتے اور تین، تیرہ اور تیش تاریخ کو بھی لوگ شادی نہیں کرتے تو محترم میں آپ کو بتا دوں ان تاریخوں کو خوشی کے لیے برا ماننا یہ بے اصل بات ہے اور یہ سب بیکار کی باتیں ہیں اور کافروں، غیر مسلموں کی اسی وہم پرستیاں ہیں اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آج ہمارے معاشرے میں یہ خیال ہیں کہ ان تاریخوں میں یعنی آٹھ، اٹھارہ، اٹھائیس اور تین، تیرہ، تیش اور باقی کچھ دنوں کو جیسا کہ ہفتہ یعنی جسے عام زبان میں سنیچر بولتے ہیں اس میں جو اسی طریقے سے منگل میں، بدھ میں لوگ شادی بیانی کرتے اور اس چیز کو غلط شمار کرتے ہیں اور جو میں نے تاریخ بیان کی ان کو غلط شمار کرتے ہیں حالانکہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں منگھڑت اور کافروں اور غیر مسلموں کی اسی وہم پرستیاں ہیں اسلام میں بلکل اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے اور اس بات کو اسلام شریعت متحارہ سے اس بات کے لیے کوئی حکم نہیں ہے نہ ہمارے پیریاقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسا دن نہیں بتایا کہ جو غلط ہو یا کوئی تاریخ ایسی نہیں بتائی جو غلط ہو تو محترم ہمیں ان تمام خرافاتوں سے ان تمام وہم فرستیاں اور وہم خیالات سے پریز کرنا چاہئے بچنا چاہئے ہم ایک مسلمان ہیں اور خاص کر مسئلہ کے علیہ حضرت کے ماننے والے ہیں یعنی کہ امام آزم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں ہمیں اس طریقے کی کوئی بھی بات جو ہے اپنے خیال میں نہیں رکھنا چاہئے کیونکہ اسلام نے اس طریقے سے اسلام میں اس طریقے کی کوئی بھی بات نہیں ہے کوئی اس طریقے کا حکم نہیں ہے اچھا رہی یہ بات کہ سوال کے ساتھ ساتھ عزیز نے یہ بھی سوال کیا اور محرم اور سفر کے مہینے میں بھی لوگ شادی بیعہ نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ غمی کے مہینے میں اس مہینے میں حرت امام علی مقام حضرت امام حسین آقا حسین کی شہادت ہوئی تھی اس لیے ہم اس مہینے کو غمی کا مہینہ مانتے ہیں اس مہینے میں شادی نہیں کرتے لوگ غمی کا مہینہ مانتے ہیں یا جس طریقے سے بھی محرم اور سفر میں ہمارے معاشرے میں لوگ شادی بیعہ کو بہتر نہیں جانتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ وہم یہ خیال کرنا بہتر نہیں ہے بلکہ آپ کو ایک عام زبان میں بتا دیں اس مہینے میں یعنی محرم سفر میں ان مہینوں میں جو لوگ شادی نہیں کرتے وہ لوگ رافضی شیعہ ہیں یہ بدمذہب دو ایسے فرقے ہیں جو محرم اور سفر میں شادی بیعہ نہیں کرتے اور وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس میں آقا حسین کی شہادت ہوئی یہ مہینہ ہمارے لئے منفوس ہے وہ اس مہینے میں شادی بیعہ نہیں کرتے اپنے بچوں کی اور ان کے معاشرے میں اس طریقے کا کچھ نہیں ہوتا تو ہم گویا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں امام آزب ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں اور مسلکِ عالی حضرت پر قائم ہیں اہلِ سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں ہمیں چاہیے ہم ان بد مذہبوں کے خیالات پر نہ جائیں ہم ان بد مذہبوں کی وہم پرستیوں پر عمل نہ کریں بلکہ ہمارا مسلک اور ہماری شریعت یہ کہتی ہے اللہ تبارک و تعالی کے بنا ہوئے تمام دن تمام مہینے تمام تواریخ جو ہیں بہتر ہیں ہم چاہیں جس تاریخ میں جس دن میں جس مہینے میں شادی کریں ایسا کچھ نہیں ہے مسلمانوں اسلام کو اپناو اور سچے پکے مسلمان بنو وہم پرستیاں چھوڑ دو خدا اور رسول کی پیر بھی کرو محرم اور سفر میں نکاح کو برا مت جانو بس میرا آج کا یہی پیغام ہے اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی پہلے مجھے پھر آپ لوگوں کے ان واتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ